ہیلو دوستو اسلام علیکم میں سنبول صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں سنبولز گارڈن یہ جو خوبصورت سا پلانٹ آپ دیکھ رہے ہیں ارین تھمم اور اس کی بہت ساری اقسام اور بھی ہیں میرے پاس نہیں ہے اس وقت یہی ایک پودا ہے یہی ایک پلانٹ ہے ایک ہی ورائٹی ہے اور یہ وائٹ اور گرین کی ورائٹی میرے پاس ہے بڑے خوبصورت لگتے ہیں یہ بنچز کی صورت میں اگر آپ ایک ہی کنٹینر میں لگائیں اور اس کی جو اور بہت ساری ورائٹیز ہیں وہ جیسے پرپلش ہے ایک آتی ہے ایک دارک آتی ہے بلکل بلیکش اور ایک جو ہے اورنجش اور جیسے پنک مکس آتا ہے اس میں مختلف قسم کے پتے نکلتے ہیں یہ بھی میں نے لگائی ہوئی ہے اس میں بڑی خوبصورت لگتی ہے یہ ملچنگ کے لیے تو یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس کی جو ورائٹی ہے اس میں آپ کو بہت سارے کلر فل والی ورائٹی جو ہے ملے گی اور وہ بڑے خوبصورت اس کے پتے لگتے ہیں اورنجش کلر کے اور ایک تو پوری گرین ہوتی ہے اور ایک پرپل والا ہوتا ہے ایک اس میں اورنج اور پنگ اور ریڈ کلر کے پتے نکلتے ہیں یہ والی ورائٹی جو ہے اصل میں میں نے ابھی شاپنگ کی تھی آپ کو ابھی کوئی بیس پچیس دن پہلے دکھایا تھا تو میں نے ابھی یہ جو تین سے چار انج کے گملے میں لگا ہوا تھا نا تو اس کو نکال کے فرینڈز میں نے ابھی یہ بڑے کنٹینر میں لگا دیا مٹی کا یہ پوٹ ہے اور یہ بہت بڑا ہے ایک دفعہ لگ گیا ابھی دوبارہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے بہت اچھے سے اس کی گروتھ ہو رہی ہے ابھی میں نے کو تقریباً ایک ہفتہ ہی ہوا ہوگا اس کو لگائے ہوئے میں نے کہا چلیں اس پہ ویڈیو بنا لیتی ہوں رہیں تھے مم پہ تو اس میں فلاورنگ بھی ہوتی ہے وائٹ کلر کے چھوٹے چھوٹے فول بھی نکلتے ہیں لیکن اگر وہ نکلیں تو کچھ عرصے کے بعد اچھے تو لگتے ہیں لیکن یہ چونکہ لیف کی خوبصورتی ہے اس کی یہ فلاورنگ پلانٹ نہیں ہے یہ پتوں والا پلانٹ ہے یہ شریپس والا پلانٹ ہوتا ہے تو اس کو آپ کٹنگ کر دیں اس کے فلاورز کو اور اس کو پنچنگ کر دیں ٹھیک ہے نا نکال دیں اس کو اچھا یہ جو اس ٹیم میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ والی جو اس ٹیم میں اس کی آپ کٹنگ بھی کر سکتے ہیں پروپیگیشن کی اگر بات کریں بہت آسانی سے پروپیگیشن ہو جاتی ہے اس پہ پھر انشاءاللہ ایک لمبی ویڈیو بنائیں گے آپ کو پروپیگیٹ کر کے بھی دکھاؤں گی کہ رہن تھے مم کو کیسے پروپیگیٹ کرتے ہیں آج تو بس میں نے کہا جسٹ آپ کو ایک overview دکھا دوں کہ میں نے اس کو شفٹ کر دیا ہے اپنے دوسرے گملے میں تو چلیں جلدی سے بات کرتے ہیں ونٹر آ رہا ہے تو دیکھیں ونٹر میں آپ کو پتہ ہے سارے dormancy میں چلے جاتے ہیں پیریڈ شروع ہو جاتا ہے اور یہ unhealthy سے ہو جاتے ہیں سارے پودے یہ بھی ایسے ہی ہو جائے گا تو پتہ کچھ تھوڑے سے growth اس کی رکے گی بھی اور خراب نہیں ہوگا لیکن جیسے لہگی سے ہو جائے گا اور تھوڑا سا آپ کو لگے گا کہ کچھ اس کو دیکھ کے مزا سا نہیں آ رہا دوبارہ سے اس کی جو growth time ہے وہ شروع ہو جائے گا تو زیادہ دن نہیں ہوتا ایسا problem تھوڑے دن تک رہتا ہے اس لئے پریشانہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے دوستو indirect light دیجئے اس کی اگر light کی بات کرتے ہیں sun بالکل اس کو پسند نہیں ہے partial shade میں رکھئے پورے سال ٹھیک ہے گرمی میں تو خیر سوال ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو ذرا سی بھی دھوپ دے دیں خراب ہو جائے گا indirect light جو ہے نا green net ہے اس میں رکھیں آپ اور February کا growth period ہے Liquid fertilizer کی چلیے بات کرتے ہیں fertilizer میں دیکھیں بہت زیادہ یہ loving lover نہیں ہے fertilizer کا اگر آپ اس کو بہت زیادہ خادے بھر بھر کے دیں گے دیکھیں کتنا بڑا لگایا ہے یہ گملا دیکھیں کتنا بڑا گملا ہے اب یہ ایک سال کے لیے چھٹی ہو گئی بس اس کی تو اس میں آپ بنچز کی صورت میں سارے variety کو بھی لگا سکتے ہیں میں انشاءاللہ لگاؤں گی اس کے پر ویڈیو بناوں گی آپ کو دکھاؤں گی تو آپ اس کی جو fertilizer ہے دیکھیں بہت fertilizer اس کو پسند نہیں ہے ٹھیک ہے نا liquid fertilizer اس کو دیں ایک مہینے میں بس ایک مرتبہ ایک دو مٹی ورمی compose کی ڈال دیں یا kao ڈنگ ڈال دیں ٹھیک ہے نا خاد میں اگر ڈالنا ہے تو زیادہ ضرورت نہیں ہوتی اس کو خادوں کی زیادہ خادے ڈالیں گے تو یہ خراب ہو جائے گا اس کے پتے جو آپ کو بھی اتنے green اس کے leave نظر آ رہے ہیں نا تو بلکل ختم دیکھیں کتنی اچھی اس کی growth ہو رہی ہے حالانکہ میں نے اس کو دوبارہ shift کیا ہے پھر بھی کیونکہ خادے بغیر اچھی ڈالتی ہوں نا ماشاءاللہ میں اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے تھوڑا سا بہت تو نہیں sensitive plant ہے یہ سردیوں کے حساب سے پانی اس کو بلکل بہت زیادہ نہیں ڈالیں ہفتے میں ایک دفعہ ڈالیں دیکھیں کتنی مٹی گھیلی ہے ابھی بھی نا کیونکہ میں نے اس کو ہفتے میں 10 دن میں یا 12 دن میں یا ایک ہفتے میں جیسے سردی جتنی کم زیادہ ہے اسے ساپ سے آپ ڈالیں اور بجری ڈالیں river sand مٹی میں بھالو مٹی سم پر خاد medium soils کا تیار کرنا ہے کوئی بھی خاد ڈالیں خاد کا کوئی ایسا issue نہیں ہے اور summer اس کا growth time ہوتا ہے پیسٹ بھی لگ جاتے ہیں لیکن نیم آئل کا سپریے کرتے رہیے وہ سب سے best ہے ہر ہفتے اس پہ نیم آئل کا سپریے کر دیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ پرابلم ہو گئی ہے پیسٹ کی اس میں لگتے ہیں پیسٹ لیکن ابھی نہیں لگیں گے گرمی جیسے آتی ہے نا ماہ جون میں اور بس یہ تھوڑا سا آپ نے خیال رکھنا ہے باقی یہ ہے کہ یہ perennial plant ہے اور پورے سال بس ایک دفعہ آپ نے لے لیا کسی گارڈن میں لگا ہے وہاں سے لے آئے کسی کرشتدار کے کسی ریلیٹیف کے فرینڈ کے لگاوا ہے وہاں سے ایک تہنی توڑ کے لے آئے ایک سٹیم لے لیں اور اس کو کہیں بھی آپ لگا دیں گے اس کی گروت بہت اچھی ہوگی کیونکہ یہ کوئی وڈی سٹیم والا نہیں ہے کہ بہت دیر میں ہوگا کوئی ایسا ایشو بھی آپ کے لئے ہونے والا نہیں ہے پروپیگیشن اس کی بہت ہی آسانی تھی کہ کتنا اچھا اس کا لک آ رہا ہے یہ دیکھئے تو بس یہی میں نے تھوڑی سی آپ سے شیئر کرنی تھی دوستو پھر میں ڈیٹیل کے ساتھ ایرینڈیمم پہ اور ویرائیٹی بھی خرید کے لاؤں گی نرسری ہی جاؤں گی بہت میں سال میں بیزی ہوں آج کل تو ماذرت کے ساتھ آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بھی زیادہ نہیں بنا پا رہی تو انشاءاللہ اس کی بہت ساری نرسری سے ویرائیٹی لے کے آؤں گی اور پھر آپ لوگوں سے شیئر کروں گی ڈیٹیل کے ساتھ ایرینڈیمم تو ابھی بس میں نے کہا آپ لوگوں کو دکھا دوں یہ اس میں میں نے یہ تھوڑی سی ملچنگ کے لئے دیکھئے یہ بیل بھی لگا دی تھی اور بس چلیئے اپنا بہت خیال رکھئے کچھ جاننا چاہتے ہیں کمنٹ میں تو بتائیے ٹرٹل وائن ہے یہ اور اور کمنٹ میں بتائیے لائک کیجئے اگر ابھی تک آپ نے میرا سبسکرائب نہیں کیا دوستو چینل تو وہ سبسکرائب کر لیجئے کچھ جاننا چاہتے ہیں تو بتائیے اور چلیئے بس میں نے ابھی آپ کو اتنی ہی ڈیٹیل دینی تھی تھوڑا سا میں نے کہا آپ کو دکھا دیتی ہوں اللہ آفیس ٹیک کیئر